اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں اتنان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دبائی اپ ڈیٹس تو اس پیڈیا آج میں آپ کے خدمت میں ایک اور برینڈ نیو ویڈیو اور بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دبائی میں آپ پلین پروپٹی اگر آپ نے خرید نہیں ہو تو کیا وہ آپ کے لئے اچھی انویسمنٹ ہے یا نہیں اور اس کا پروسس کیا ہے تو چلے دوستو بغیر وقت زائے کی آپ پلین پروپٹی کے پر ہمیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ پلین پروپٹی ہوتی کیا ہے بیسکلی دوستو بیسکلی آپ پلین پروپٹی دبائی کی اندر بہت سے ڈیویلپر ماسٹر ڈیویلپر اور جو چھوٹے ڈیویلپر ہوتے ہیں وہ ایسی ایسی کمیونٹیز آفر کر رہے ہیں یا بیلڈنگز میں پروپٹیز آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ پری لانچ پہ جب مطلب 20% انہوں نے کمپلیٹ کی ہوتی ہے پروڈیکٹ یا 20% ان کے ایسکر آکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہوتا ہے تو تب وہ ایس پرلا پری لانچ کر سکتے ہیں پروپٹی کے تو جب وہ پری لانچ کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو پروپٹی پرچیز کرنے کی وہ آفر کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری پیمنٹ پلین ہے یہ ہمارا پیمنٹ ٹرمز ہے یہ ہماری سٹارٹنگ پرائز ہے سٹوڈیو وان بیڈ روم کی تو بیڈ روم کی وٹس آور اور اتنے دیورنگ دے کنسٹرکشن آپ کو اتنا پی کرنے آفر ہینڈ آور آپ کو اتنا پی کرنے یا آپ کے کچھ ابھی جو آپ نے پی کرنے دیورنگ دے کنسٹرکشن 30% اور ہینڈ آور پر آپ کی جو 40% یا 70% جو آماؤنٹ رہ رہی ہے تو وہ آپ نے پیڈی سی انسٹالمنٹ میں پی کرنے پوسٹ ہینڈ آور پیمنٹ پلین میں پی کرنے مطلب 30% پی کر کے آپ چاہ بھی لو باقی آپ کا جو ریمیننگ 70% ہے وہ ہم آپ آپ کو پیمنٹ پلین آفر کر رہے ہیں پوسٹ اینڈ آور پیمنٹ پلین آپ پانچ سال کے اندر 1.5% پی کر کے 2% پی کر کے جو بھی ان کے ساتھ آپ کا پیمنٹ پلین بنتے ہیں اس پر آپ ایگری کر کے ایس پی ایس سائن کر کے آپ آپ پلین پروپٹی پرچیس کرتے ہیں تو فرنز سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ پلین پروپٹی کا پروسس کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ ہمارے لئے فائدہ میند ہے دوستو آپ پلین پروپٹی سب سے پہلے اس کا حصول یہ ہے کہ آپ پلین پروڈی دوبائی لینڈ اپارٹمنٹ میں ریرہ کے اندر ریجسٹرڈ ہونا چاہیے مطلب کیا ہے کہ جو ڈیویلپر ہے وہ ریرہ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اور جو پروڈیکٹ ہے وہ بھی ریرہ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے جو پروڈیکٹ کے نام پہ اکاؤنٹ ہوگا وہ بھی ریرہ کے نام پہ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے تو اس کو ہم بولیں گے ایسکرو اکاؤنٹ ایسکرو اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اگر ایمار ایک ڈیویلپ کرنا ہے وہ abc tower کے نام پر register کرنا ہے rara کے اندر as a escrow account. تو escrow account developer کے نام پر نہیں ہوگا escrow account project کے نام پر ہوگا وقت ایک developer کی 20 project ہو سکتے ہیں 100 project 10 project ہو سکتے ہیں تو project کے نام پر ہوگا escrow account جو بھی بائر ہوگا جو بھی PAYMENT کرےگا دوستو وہ کرے گا escrow account project کے نام پر project PAYMENT کرے گا اور escrow account جو ہوتا ہے یہ Rosa خلال ہوتا ہے land department اس کے اوپر پورا کنٹرول ہوتا ہے ڈیویلپر کو اس کی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی وہ ویڈراہ نہیں کر سکتا پیسے اس میں کیا ہوتا ہے ایسکرو آکاؤنٹ میں جو پیمنٹ جاتی ہے وہ دوبائی لینڈ اپارمنٹ ڈیویلپر کو سٹیپ بائی سٹیپ پروگرس کے حساب سے ریلیز کرتا ہے اگر پروجیکٹ ٹونٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہوئے تو ٹین پرسنٹ پیمنٹ ریلیز ہوگی اس ٹین پرسنٹ کے اندر یا کوئی چیٹنگ چیٹنگ کی چانسز بلکل ختم ہوگئے تو یہ تو ہوگی بات کہ آپ کی انویسمنٹ آف پلینڈ پروپٹی میں دوبائی کے اندر سیف ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ڈیویلپر کا کوئی اس طرح کا فراد کرنے کا چانس نہیں ہے اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ آف پلینڈ پروپٹی میں ہم ڈائریکٹ ڈیویلپر کے ساتھ ڈیل کیوں کریں آف پلینڈ پروپٹی آپ سیکنڈری مارکیٹ سے شاید تھوڑی سی سستی بھی پرچیس کر سکتے ہو لیکن ڈائریکٹ ڈیویلپر کے ساتھ ہم ڈیل کیوں کریں تو دوستو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈیویلپر کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہو ڈائریکٹ تو آپ ایک پارٹی کے ساتھ بات کرتے ہو جیسا کہ فر ایکزمپل آپ ایمار سے ایک پروپٹی پرچیس کر رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ ایمار سے بات کر رہے ہیں اس میں آپ اپنی مرضی سے ڈیویلپر کے ساتھ ریکویس کر کے نیگوشیشن پیمنٹ پلین میں ایکسٹینٹ کرنا ایک پرسنٹ دو پرسنٹ دین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ یہ ساری چیزیں آپ سے ہو جاتی ہیں پھر ان بیٹوین دے ٹائم آپ کیونکہ فرس بائر ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی فیچر میں پیمنٹ کا آگے پیچھے کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ پانچ دس دن پندرہ دن کیلئے چیک ہولڈ کروانا ہے اس طرح کے کئی پراسس ہوتے ہیں وہ جو کہ آپ کروا سکتے ہیں ڈیویلپر سے آپ کو سٹیٹ فارورڈ ڈیل ملے گی کوئی اس میں حیصل نہیں ہوگی اور آپ پیمنٹ پلین پرائیس تھوڑا بہت نیگوشیشن وغیرہ یا انڈرسٹیننگ آپ میوچل انڈرسٹیننگ پر تھوڑا بہت وہ بھی ہو سکتے ہیں دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے دوستو آپ پلین پراپٹی میں آج کل دوبائی کی فیچر میں اس کے علاوہ آپ کو آپ پلین پراپٹی میں انویسٹ کرنے کا سب سے اچھا فائدہ ڈاریکٹ اگر ڈیویلپر سے آپ پرچیز کر رہے ہیں تو سب سے اچھا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو منی سیونگ کا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دوبائی کے اندر آپ کوئی بھی پراپٹی پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو 4% ڈیل ڈی مطلب آنر شیپ آپ کو ریجسٹر کرنے کے 4% دوبائی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کو ٹوٹل اماؤنٹ کی فیس دینی پڑتی ہے 4% تو یہ آج کل جتنے بھی ڈیویلپر ہیں 50% یا فول ڈیل ڈی ویور کی آفر تمام ڈیویلپر آلماس پورے دوبائی کے اندر دے رہے ہیں اور ایک اور اہم بات آپ کو ایجنسی فی میں نہیں دینی پڑتی 2% جو ایجنسی فی ہوتی ہے ٹوٹل سیل پرائس کی پرچیس کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ کے تقریبون ایک لاکھ درم تو یہ ایک ریجسٹریشن اور کمیشن کے اگینس پچ جاتے ہیں پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نیو برینڈ میں ایک انویسٹ کر رہے ہیں نیو لوکیشن پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں رائٹ لوکیشن میں رائٹ پروپٹی میں رائٹ ٹائم پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں آپ دوبائی کی فیوچر میں مارڈرن ڈیزائن کے پروپٹیز میں انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج کل جتنی بھی پروپٹیز آ رہے ہیں کسی میں ٹونٹی سیون فلور پہ گارڈن آ رہے ہیں مطلب اس طرح کی جتنے بھی مارڈرن ٹیکنیز کی پروپٹیز ہیں جو کہ آرو آئی کے حساب سے آگے جا کے فیچر میں آپ کو کافی فائدہ دے سکتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ آپ پہلے سٹڈی کریں جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ بھئی آپ پہلے سٹڈی کریں ریسرچ کریں کہ بھئی ڈیویلپر نے اگر آپ جس ڈیویلپر سے پروپٹی پائے کر رہے ہیں تو اس نے لازٹ ٹائم میں کوئی پروژیکٹ ہینڈ آور کیا ہے تو کتنے ٹائم میں کیا ہے اور اس پروژیکٹ کی ابھی کوالیٹی کیا ہے اور کیا پرامس کیا گیا تھا اور آرو آئی کیا چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو بہت سے دوست کرتے ہیں کہ بھئی وہ پروپٹی اس لیے پرچیس کرتے ہیں کہ ان کو ویری شارٹ ٹائم پہ اس سے ریٹن چاہیے ہوتا ہے کیپٹیل اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ وان ملین میں پروپٹی پرچیس کر لی تو وہ کہتے ہیں کہ یار فار ایزیپل ٹین نائنٹی کا پیمنٹ پلان ہے تو میں ٹین پسنٹ ابھی پی کر کے جب ہینڈ آور کا ٹائم ہوگا اس ٹائم تک دو تین مہینے تک میں اس کو مارکیٹنگ کر کے وان پائنٹ ٹو ملین میں سیل کر دوں گا تو ایسا اگر آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہے اتنے ٹائم میں آپ کو اس طرح کا رسپانس نہیں مل سکتا اتنی اچھی اماؤنٹ کا آپ کو اگر پروپٹی میں پرچیس کرنا ہے تو آپ آپ پلان پروپٹی میں جب پرچیس کر رہے ہیں تو فار ایساپل آپ نے فورٹی سکسٹی پیمنٹ پلان پر پروپٹی پرچیس کیے تو فورٹی پرسٹ آپ نے تیل دہ اینڈ آور ویڈن وان یئر پی کیا اور فورٹی پرسٹ پی کرنے کے بعد آپ کو کی مل گئی آپ برینڈ نیو اپارٹمنٹ میں موو ہو جاتے ہیں یا اس کو رینٹ کرتے ہیں جب آپ اس کو رینٹ کرتے ہیں تو آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ سال اسی طرح جا کہ اگر آپ کی سکسٹی پرسنٹ پیمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے وان پرسنٹ وان پرسنٹ پی کرتے ہیں پوست آن آور پیمنٹ پلان جو پانچ پرسنٹ کو ہوتا ہے ڈیویلپر کو پی کر رہے تو آپ کی آر آئی تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے چودہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اس طرح جو نارمال اگر سکرنٹری مارکیر میں آپ ایک ملین کی پروپٹی پرچیز کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو آر آئی ملتی ہے سی پرسنٹ آٹ پرسنٹ چھ پرسنٹ تو اس طرح جب آپ برینڈ نیو پروپٹی لیتے ہیں تو برینڈ نیو پروپٹی کی ایک ویلیو بھی ہوتی ہے اس کا ریٹن بھی اچھا ہوتا ہے لوگ اس کو پسند بھی زیادہ کرتے ہیں تو اس کی مطلب آرڈ کمیونٹی ایوریج بللنگ کے ساب سے برینڈ نیو کمیونٹی زیادہ پریفر کی جاتی ہے اس کی ریٹ آف آکوپنسی زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس میں ریٹن آن انویسمنٹ آپ کو آنے کا اچھا چانس ہوتا ہے پانچ سال بعد بھی اگر پروپٹی بیچیں تو آپ کو اپنا کیپیٹل اپریسیشن آپ کو پروپر ملے گا اور آپ کو اچھا خساب اس سے ریٹن بھی لے چکے ہوں گے تو یہ تو تھی دوستو جو کہ آف پلینڈ پروپٹی اگر آپ ڈائریکٹ ڈیویلپر سے پرچیس کر رہے ہیں تو اس کے بینیفٹس اب آ جاتے ہیں کہ اگر آپ آف پلینڈ پروپٹی سیکنڈری مارکیٹ سے پرچیس کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے سیکنڈری مارکیٹ میں اگر آپ آف پلینڈ پروپٹی پرچیس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو مطلب دو تین پارٹی سے آپ کو کمیونیوکیٹ کرنا پڑے گا اگر اب بروکر ہے تو بروکر کے بعد پی او اے ہے آنر ہے اس طرح کر کے آپ کو بارگین کرنا پڑے گا نگوشیٹ کرنا پڑے گی پرائس پھر جو جو پہلا آنر ہوگا جو سیلر ہے اس کی ڈیویلپر کے ساتھ ٹرمن کنڈیشن تیع ہوئی ہوئی ہے اس میں کوئی چینجز کوئی ریلیکسیشن آپ کو نہیں ملے گی اس کے علاوہ بہت سے ڈیویلپر کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی مینیمم اگر آپ نے پروپٹی سیل کرنی ہے تو مینیمم آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ کا تھائٹی پرسنٹ پے کی ہونا چاہیے تب آپ اس کو آگے فردر سیکنڈری مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک ایم او یو ایک کانٹرکٹ بنا لیتے ہیں کہ بھائی مجھے اگر ڈیویلپر کے حساب سے دو پرسنٹ تین پرسنٹ یہ پروپٹی سستی بن رہی ہے تو بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے جب آپ ایک مہینے کے بعد این او سی لینے جاتے ہیں ڈیویلپر سے تو پتا چلتا ہے کہ بھائی اس کے تو ٹین پرسنٹ پے ہوئے ہیں اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے ٹونٹی پرسنٹ اور پے کرنے تو آپ اس کے بھی آپ پہ ٹونٹی پرسنٹ وہ پے کروگے پھر وہ لمبی ایسل بنتی ہے ٹائم ویسٹنگ بنتا ہے اور دوسری اس میں چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کو جو بروکر ہوتا ہے اس کو آپ کو کمیشن دینا ہوتا ہے کیونکہ اگر دیرویلپر سے آپ لیتا ہے تو بروکر ہے بھی اس میں تو بروکر ڈیویلپر سے کافر ہوتا ہے گ変 اس کو کمیشن دیتا ہے لیکن سیکنٹری مارکیٹ میں اگر آپ کو کوئی پروپٹی پرچیز کر رہے ہیں تو اگر آپ پروپٹی پرچیز کر رہے ہیں بروکر کے ثDIA تو بروکر کو سیکنٹری مارکیٹ سے ڈیویلپر دوبارہ کمیشن نہیں دے گا تو جو بائیر ہوتا ہے مارکیٹ میں نارم یہ چلتا ہے بائر نے کمیشن دینا ہوتا ہے تو دو پرسنٹ آپ کو سیل پرائس کا وہ پی کرنا ہوگا چار پرسنٹ آپ کو جو ہے ٹرانسفر فی پی کرنی ہوگی فور تھاؤزن ٹو ہنڈر آپ کو ٹرسٹی چارجز پی کرنے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو جو ڈیویلپر کی این نو سی چارجز ہوں گی فائیو ہنڈر سے لے کے فائیو تھاؤزن تک تو اس کے دور اس کے بیچ میں کوئی بھی چار این نو سی چارجز وہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کو پی کرنے ہوں گے تو یہ بہت زیادہ اماؤنٹ بن جاتی ہے اگر آپ کو ایک سے پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ مائنس پریمیم پر پرپٹی مل رہی ہے تو اس نارٹ ا بگ ڈیل تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا آپ ڈیریکٹ ڈیویلپر سے پرچیز کریں چاہے بروکر کے ثروف پرچیز کریں لیکن ڈیریکٹ ڈیویلپر سے پرچیز کریں سیکنڈری مارکٹ سے آپ پلین پرپٹی پرچیز کرنے سے اچتناب کریں اگر آپ نے ریڈی پرپٹی پرچیز کرنے آپ کو دسترس پائس میں رہی ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے اگر آپ کو ریٹرن لینا ہے اگر آپ ایز ہے انویسٹر بیسز پر دیکھ لیں پرپٹی پرچیز کرنا تو آپ کو سب سے پہلے کچھ پوائنٹس کا خیال رکھنا ہوگا اور اگر آپ ایز اینڈ یوزر پرپٹی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دو تین چیزیں دیکھنے کہ بھئی آپ کو آپ کا بجٹ دیکھنا ہے پیمنٹ پلین دیکھنا ہے اور پرپٹی آپ کو سوٹ کر رہی ہے تو آپ برینڈ نیو پرپٹی پرچیز کریں گے آپ پلین تو اس کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ آپ پلین پرپٹی پرچیز کر رہے ہیں اور اچھی پیمنٹ پلین پر آپ کو مل رہی ہے تو پھر تو آپ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے اچھا ریٹنج اس وقت مارکیٹ میں آ رہے ہیں دبائی کے اندر وہ شارٹ ٹرم رنٹل سے آ رہے ہیں لیکن شارٹ ٹرم رنٹل سے اگر آپ نے پیسہ کھمانے ہیں تو اگر نارمل مارکیٹ میں لانگ ٹرم رنٹل سے یئرلی رنٹل سے آپ کو ساتھ سے آٹھ پرسنٹ ریٹن آ رہے ہیں تو شارٹ ٹرم رنٹل پر آپ کو ہو سکتا ہے گیارہ سے بارہ پرسنٹ مینیمم رنٹل ریٹن آئے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ منتلی بیسز پر اپارٹمنٹ رنٹ کرتے ہیں فرنش کر کے فرنیچر پر ایک بار آپ کا پانچ آزار چار آزار پانچ آزار درم خرچہ آگیا اس کے بعد آپ نے اس کو رنٹ کرتے جانے ہیں تو اس پر آپ کو اچھا جو ہے آروائی مل جاتے ہیں لیکن اس میں کیا چیز ہوتی ہے اس میں دوبائی کے اندر بہت سے ایسے ڈیویلپرز ہیں بہت سے ایسی کمیوٹیز ہیں جہاں پہ شارٹ ٹرم رنٹل رسٹرکٹڈ ہوتی ہے تو اگر آپ واقعی شارٹ ٹرم رنٹل اورینٹیڈ انویسمنٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے کمیوٹی دیکھ لیں کہ اس کو اونر سیلیشن منیجمنٹ دیکھ لیں اس کا ڈیویلپرز سے دیکھ لیں کہ بھئی ادھا شارٹ ٹرم رنٹل للاو ہے کہ نہیں اور اگر آپ انڈیویزیلی شارٹ ٹرم رنٹل آپ خود نہیں کر سکتے دوبائی کے اندر ایک ڈیپارٹمنٹ ہے دوبائی ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ اس کے اندر ہولیڈے ہومز اور اس طرح کر کے ویکیشن ہومز کمپنیز پراپر آتی ہیں ہولیڈے ہومز لیسینس کے ساتھ دوبائی ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ ساتھ ریجسرڈ ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کو پراپٹی لسٹڈ کرنی پڑے گی تو وہ آپ کی پراپٹی آگے فردر جو ہے وہ شارٹ ٹرم پہ دے سکتے ہیں یا آپ کو ڈیویلپر سے پرمیشن لینی پڑے گی ماسٹر کمیونٹی جو ہے آپ کا ماسٹر ڈیویلپر یا آنر سلیشن منیجمنٹ تو اس حساب سے آپ شارٹ ٹرم رنٹل سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو دوبائی کے اندر پراپٹی رینٹ بائے سیل اور آپ پلائن اور ریڈی پراپٹی کے حوالے سے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور یہ میری لاسٹ ویڈیو تھی اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور دوبائی کے اندر پراپٹی پرچیس کرنا رینٹ کرنا اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے کنٹرکٹ کر سکتے ہیں انشاءالہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا جی تو فرنڈز یہ تھی تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اعزار ضرور دیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءالہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ